چمٹی اور یہ جرم نہیں ہے یہ تو ایمان کا اظہار ہے یہ تو حضورﷺ کے ساتھ پیار ہے یہ تو حضورﷺ نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو مجھ سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار نہ ہو لا يومنو حدوکم حتی حکونا حب علیہ من والدی و ولدی و الناس اجمعید تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہوتا رہتا ہے یہ چلتی رہتی ہیں باتیں موسیٰ و فیرون و شبیر و یزید عید و قوت الحیات آمد فدید اقبال کہتا ہے یہ تو زندگی کا اظہار ہے کہ دنیا چل رہی ہے لوگ بوجود ہیں لوگ زندہ ہیں کہ حق اور باطل کی ٹکر تو عزل سے عبد تک رہے گی تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں ان کو گھبرانا نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں ہے فاسی کاٹوہ آندر نہیں لگا ہوا جو بھی داخل ہو دروازے سے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا مشکلات تو آتی ہیں اقبال کہتا ہے یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ان اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فروا ہے ایک ہی جگہ یہ وہ بیلی ایسے آٹھ بھائی آٹھ کی وہ کوٹڑی تھی اس میں ہم تین رمضے رہتے تھے تو جہاں میں بیٹھا ہوں وہ ہی بیٹھا وہ ہی روٹک آئی پھر افتاری کے بعد پھر وہ ترابی پڑی ترابی کے بعد پھر میں نے اپنی علیدہ منزل پڑھتا تھا اب میرا سنو بھائی میں پھر قرآن سناتا تھا پھر وہ ہی بیٹھے اسی جگہ پر سو گیا پھر سیری اٹھا تو اسی جگہ پر پھر سیری بھی کی پھر اسی جگہ پر سبو کی نماز پڑھی پھر اسی پر منزل پڑھنی شروع کر دی پھر اسی جگہ میں سو گیا پھر زور ہو گئی پھر اسی جگہ زور پڑھی پھر اثر ہو گئی پھر اسی جگہ اسی مقام پر میں پیٹھا رہا تو میرا جسم تو نہیں پھگلا پھر ایک دن نہیں ہے یہ پانچ مہینے اور بائیس دن ہے تو میرا جسم تو نہیں پھٹا اسی جگہ بھر بیٹھے بیٹھے مجھے تو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جب تو موت کا وقت مقرر ہے جب میں حضرت خالد بن ولید کے مزار پو نروار پر حاضر ہوا حاضری دینے کے بعد میں نے دیکھا تو ایک وہاں کتبہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بات خالد بن ولید نے اس وقت کہی جب دنیا سے جانے لگے کیا کہی کہ میں بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا اور وہاں تماشا دیکھنے کے لئے عاضر نہیں ہوا میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جہاں تلوار اور تیر اور نیزہ نہ لگا میرا جسم اسلام کے لئے چھلنی ہو گیا یہاں لکھا ہوا تھا اور فرمایا اب میں بستر پر مر جاؤں گا جیسے اونٹ اپنے جگہ باندھا ہوا کلے پر باندھا ہوا مر جاتا ہے اب میں نے ایسے مرنا ہے اس موت کو تو میں نے بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا ادھر تو نظر نہ آئی آج خالد کو کب دور سمجھ گیا بھی پھر آخری جو جملہ تھا وہ عجیب ہی تھا فرمایا فلا نامت آئین الجبناء شالہ بوزدلاں قدی نیدناوے شالہ بوزدلاں قدی نیدناوے اے میں نہیں بد دعا کی تھی اے خالد بن ولید جرجہ رومی سپاہ سالار تھا اس نے گھوڑا دوڑا کر ایسے خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر لیا کر کھڑا کر دیا ان کا سپاہ سالار تھا چھ لکھ فوج تک تو ہے ساڑھے تین لاکھ تو پکی ہے اس کا وہ سپاہ سالار تھا اس نے گھوڑا دوڑایا جنگ یرموب میں اور خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر آ کر اس نے کھڑا کر دیا تو کہہ لگا خالد میں نے سنا ہے کہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا اور میں نے سنایا کہ فیندال کریمہ لا یخادہ جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا تو میں نے گوڑا تیرے گردن دونوں گوڑوں کی گردن ایسے برابر ہو گئی خالد بن ولید کے سامنے اسامنے لے آیا کہنا کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اگر آپ اس کا جواب دیں ایک تو یہ کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا آزاد آدمی غلام جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرا کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا یہ نہ ہو کہ میں بات کروں آپ میری گردن اتار دیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسمان سے تلوار اتاری تمہارے نبی پر اور وہ تمہارے نبی نے تلوار تم کو دے دی اور تم اکیلی لاکھوں کا لشکر الٹا دیتے ہو وہ تلوار اللہ نے اسمان سے تمہارے نبی پر اتاری فرمایا نہیں ایسی تلوار تو کوئی نہیں حضور پر اتری تو کہا کہ پھر تجھے کیوں کہتے ہیں سیف اللہ تو فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا خالد ان سیف من سیو سو اور لبیگ یا رسول اللہ ساتھی نعرہ میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تو ان کا ہی کرم تھا ہمیں سبر کہاں رہے سبر سے ورنہ تو ایک دن بھی آپ کی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے چوبیس گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے بندہ ایک دن بھی نہیں نکلتا تو وہاں ان کا کرم ہی تھا کہ ہم بیٹھے رہے انشاءاللہ بہت دلاں کدھی نیند نہ آگئے کہ ہم جی میں تھے نہیں نہ کہہ رہا فلاں اے تھی خالد ان سیف کو فرمایا حضرت سیدنا سیدی کے اکبر فرما دیسان جزت ان نشاء ہو این یلدنا مثل خالد ابن الولید سیدنا سیدی کے اکبر خالد ابن الولید مبیخ کے فرما دیسان ماما قیامت تک بانج ہو گئی ہیں خالد یا پتر ان کسے مانے نہیں جمع حضرت خالد بن ولید فرما دیسان اللہ نے خالد کو پیدا ہی اسلام کی عزت کے لیے کیا اور مسلمانوں کی عزت کے لیے کیا اور کافروں کی زلت اور کافروں کے لشتر کو تتر بتر کرنے کے لیے پیدا حضرت سیدی کے اکبر فرما دیسان حضرت خالد بن ولید دیوارہ تو اس واسطے یہ ان کیا جملہ ہے جو آپ کے مزار پر لکھا ہوا ہے فلا نامت آین الجبناہ شالہ پوز دل آنکدی نید نہ آگے اے خالد بن ولید کو ہو جی کیا ہو گیا جی ہو جی ہو جی چھاپے پہ رہا نہیں چھاپے پہ رہے تو تو کوئی جرم کیتا ہے تو ہیرون بیٹا درہ تو ہو جڑا ہیرون بیٹا ہے درہ تو ہو جڑا بدکاری دیا درہ تو ہو جڑا دو نمبر مال بیٹا ہے درہ تو ہو جڑا سمجھلیں کی تھی درہ تو ہو جڑا ملک دے خزانے لٹے جنا تو کیڑی گا تو پوچھا کانتے راکے لسی پھل گا کی ہو یا بیٹا کہا جی میں لبین کے ساتھ ہوں بتاؤ میں نے کوئی قتل کیا ہے کوئی جرم حضور کا نام لے نا جرم ہے فلا نامت آج امن الجبناہ شالہ پوز دل آنکدی نید نہ آگے میں خالد بن ولید دی گل کر رہے شالہ پوز دل آنکدی نید نہ آگے خطر تابو تمارا امتعان است ایارِ ممکناتِ جسم جاہاست اکبال کہندا خطرے دے نیدے تا پتا لگ دا ہے جھنے گیڑا سی دے لمہ گیڑا پہنے توجہ بہت سارے یہ لبہک والے تو ہر وقت ایسی کام کرتے رہتے ہیں یہ تمہارا اتراز ہمارے اوپر نہیں ہے کتنی جنگ لڑی گئے جندی جدای ہے چورتر جنگ حضورت زمان زاری ہے اجاد جڑی گئے دس سال ہے یہ تقریباً ہر ڈیڑن مہینے بات جنگ بندی یہ اتراز تیرا ساژے تے کوئی نہیں انہنو نور کامی کوئی نہیں تو داسنا پھر اور کوئی سمگ لگتا کام شروع کریے یہ اتراز تیرا ساژے تے کام شروع کریے مولانا صاحب بار کامی تو داس توم میرا مولانا چھڑ دے تو فرانا کام شروع کر دے کھال پیڑی دکان کال دیتے بار میں ہوتے بیٹھا بے کھال پیڑی دکان کال دیتے بار کھال پیڑی دکان دیتے کال دیتے بار یہ کھارات دی دکان دیتے میں بہمار روزانہ کیاو جی یہ تنگل آپ منجی پیڑیاں ٹھوکا لو تو گل کر کرنے آئی یہ تو مارا اطراز اسلام پر ایسے ہے یہ تو گل باپ برای راست کسی صحابی نہیں بھی نہیں کیا مدینہ پاک ایک مکان نہیں بڑھا تازہ یہ ہی تکاہ لے جاتا مدینہ نے فرمایا کہ پوری دنیا ان پر ٹوٹ پڑے گی ان کو کھانے کے لیے صحابی کہنے بسی تھوڑے دنیا ساڑے دیں ٹوٹ پڑے گی فرمانی بلان تم یوم ایزن کسیرون ولیکنکم غصاون کا غصا سہلے ولیانزی ان اللہ من صدور عدوکم المحابت منکم ولیانزی فنن فی قلوبکم الوحن میں ساری دنیا تمہیں مارنے کے لیے دوڑ پڑے گی بتاؤ کیا بچا ہے تمہارے پاس کیا بچا ہے کچھ بھی نہیں بچا گستاخِ رسول عورت جڑیو کورڈی مار کے ہاتھیں ہاتھ مار کے چلی گی کیا بچا ہے تمہارے پاس بائیس کروڑ کو اگر حضور نے قیامت والے دن بلا لیا بتاؤ مجھے گالیاں دینے والی تمہارے دور میں بھاگ کے چلی گی کدھر دے تم مصورت بتاؤ نا مصورت قیامت والے دن حضور فس گئے فس گئے حضور شفاق فرماؤ حضور پیاس لگی پانی پہ وعدہ ہو حضور نامہ عمال جہ تھے تو لے جا رہے ہیں ایک عمل بھی کوئی نہ رہا حضور پل سرات کے گزر نہیں حضور فرمان کیا در آؤ سارے دوسری آج تو تم آ گئے جب میری بات دیتی تو اس وقت کدھر تھے بات کرو کرنے والی جو کرتے ہیں ان کو بھی تم دراتے ہو اپنے بچوں کو لوگ ڈڑتے ہیں رشتہ داروں ساڑھا تا کام اے یہ تو جو تو جو یہ کوئی باتیں کرنے والی لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے خلاف ایسی بیٹھ کر آپ نے تفسر کرتے ہیں مغلویاں دا اور کام ہی کوئی نہیں تم سارے ڈیل ہے جو پڑے ہوتے کرنے ہیں خباس علی حضرت زیاد بن ثابت کہتے ہیں یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں کیوں جی عرضہ اخیرہ کے یہ مشاہد ہیں اب اس لفظ کو بھی سمجھنے کے لئے کہتے ہیں جی مغلویوں کیا پتا ہے بہا کہ تمہیں لفظ دس دے نا کدھ رکھ اچانک میں پوچھتا ہوں تیرے کو ایک لفظ پوچھتا ہوں تیرے ٹی وی دے میں نے ہی صدہ فون دیتے تم ہی میں ایک لفظ صرف تیرے کو پوچھتا ہوں تا مغلویوں کو دین کا کیا پتا ہے مغلویوں ہی کو تو پتا ہے دین کا اے بڑے مجمج دسو جی عرضہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں اے بڑے مجمج جو میں نے کو اٹھ کے دسے بند اے علماء تو علاوہ مولانا بندہ اس لفظ دہ پتا ہی نہیں ہوئے عرضہ اخیرہ کس کو کہتا ہے یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں صحابی رسول حضرت زید بن صابق عرضہ اخیرہ اتھ مانا ہے حضور دور فرمانت ساعدہ رمضان جبریل نا قرآن مجید دا آخری سال حضور نے دو باری دور کی تا جبریل نا رمضان شریف دو باری حضور نے دور کی تا قرآن مجید دا حضور پڑھ دے ساعدہ جبریل سن دے ساعدہ پھر جبریل پڑھ دیساں پھر حضور سن دیساں اس کو عرضہ اخیرہ کہتے ہیں عرضہ اخیرہ کے مشاہد حضرت زہد بن صاحب یہ لمبی میں دوسری طرح بات لے گیا لوگ ہمیں ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ باتیں کوئی کرنے نہیں یہ مولوی کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں مولوی کیا کرتے ہیں سارا مسجد بھی جناب بند رہی ہمارے یہ نوجوان بچے ان کو گھروں سے چادر چادی باری کی جو ہے وہ بھی پاہ مال بڑے بڑے لوگ جو ہے ان پر ظلم ہوا لیکن اس کے باوجود سب لبیت کہتے رہے اور انشاءاللہ یہ رہے گا فی حدیث زہد بن صاحبی دن فباسنی رسول اللہ یوم اوہدنی طلب سعاد بن ربی وطالہ ان رہے دفاقر ومن السلام حضرت زہد بن صاحبی دن فرماتے ہیں مجھے حضور نے یوم اوہد والے دن بھیجا فرمایا سعاد بن ربی کا پتہ کر گیا ہو اگر تمہیں سعاد ربی سے کوئی ملاقات تمہاری ہو جائے تو پھر میری طرف سے ان کو سلام کہنا پھر پوچھنا کہ آپ کا کیا حال ہے کہتے ہیں میں آخری سانس تے سات دن ربی کے تو میں ان کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا آخری ان کی سانس نکل رہی تو روح نکل رہی تھی کہتے ہیں میں نے جا کر کہا کہ فرمایا مجھے رسول اللہ نے بھیجا کہ تجھے دیکھ کر آؤں کہ تُو زندوں میں ہے یا شہدہ میں شامل ہو گیا فرمایا نہیں اب زندگی در کوئی مسئلہ نہیں ہے وانا فی الاموات میں تو اب شہیدوں میں شامل ہونے لگا ہوں فابلغ رسول اللہ عنہ السلام فرمایا جا کر حضور کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا وَكُلَّهُ إِنَّ سَعْدَ بِنَ الرَّبِي يَكُولُ لَكُمْ حضور کہنا کہ سعید بن ربی عرض کر رہا تھا کہ جزاک اللہ تعالی عنہ خیر ما جزا نبیا عن امتی حضور اللہ نے جس نبی کو اپنی امت سے کی طرف سے عالی جزا دیئے نا اس سے بھی عالی جزا اللہ ہماری طرف سے آپ کو عطا فرمائے وَكُلَّهُ إِنَّ سَعْدَ بِنَ الرَّبِي يَكُولُوا اِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّتِ حضور نے فرمایا اسی نے پچھڑا کیا لے تو کہا جا کے عرض کرنا کہ میں لیٹا میدانِ عوض میں ہوا ہوں لیکن مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ تو حضور کا پیغام ہے وَعَبُ لِقَوْ مَقَعَنِ السَّلَامِ جا کے صحابہ کو بھی میرا ایک پیغام دے دینا وَكُلَّهُ مِنَّ سَعْدَ بِنَ الرَّبِي يَكُولُ لَكُمْ اِنَّهُ لَا عُزْرَ لَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَنْ يُخْلَصَ اِلَا رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ عَنِمْ تَطْرِفُ سُمَّ لَمْ يَبْرَحْ أَنْ مَاتَ فَجَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَفْا اَقْبَرَ خَبْرُ کہا صحابہ کو بھی میرا سلام دینا وَابِ لِقَ رَسُولِ اللَّهِ وَابِ لِقَوْ مَقَعَنِ السَّلَامِ ان کو کہنا کہ اِنَّ سَعْدَ عَلَى رَبِي يَقُولُ لَكُمْ سَعْدَ رَبِي تمہیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ لَا عُزْرَ لَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ يَنْ يُخْلَصَ اِلَا رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ تَطْرِفُ کہ ایک بندہ بھی زندہ ہوا تَطْرِف کہتے ہیں یہ میرے آنکھ مانکی نہ پھر جھبتنا اور آنے کا ادھر ادھر ہو جانا یہ بھی تَطْرِف ہے فرمایا ایک بندہ جس کی آنکھ جبک رہی تھی اس کا بھی اللہ عُزْر قبول نہیں کرے گا اگر اس کے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف ہوگی اللہ اس کا بھی عُزْر نہیں قبول کرے بس یہ جملہ کہہ کر ایک لمحہ نہیں گزراتا کہ سعید بن ربی شہید ہوگی تو یہ تو پیغام ہے جو سعید بن ربی نے میدانِ عوض میں ستر زخم لگے ہوئے تھے کیوں جی تلواروں تیروں اور میزوں کے ستر زخم لگے ہوئے تھے اور صاحبی کہتے ہیں کہ وہ بھٹھی ہوتی ہیں جس میں لوگرم ایسے ان کے موہ سے آواز نکل رہی تھے لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئی تو ان کی آواز صاف ہوگئی اور پیغامتی اللہ حضور علیکم حضور نے پوچھ لیا قیامت والے دن تو پھر کیا جواب ہے اس جواب کی اگر آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی ہے جواب تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہے تو سیف اللہ نے دعا کی تھی اکبال کہتا سیم آئے کہ سودھم بردر غیر سجود ابو ذر و سلمان اکبال کہتا جڑیاں پیشانیاں غیران دے در تے گس گئی ہیں انہوں نے پیشانیاں میں جو سلمان فارسی تے ابو ذر و سجدہ نہیں ہو سکتا جڑیاں پیشانیاں غیران دے در تے گس گئی ہیں انہوں نے چستے نہیں نواز سکتے جو تو پھر ٹھیک ہے میرا لپین سے نہیں تعلق تو پھر جس دن آنا ہے اسرائیل نے پھر اس دن بھی کہنا کہ میرا اسلام سے تعلق ہی کوئی میری روڑ نہ کٹھنا پھر لوگوں کی باتوں میں آپ آجاتے ہیں انوالگی کو اور کام ہی کوئی نہیں کیوں جی؟ اجے صحابہ نے میدان خندق دے ہتھیار لائے بھی نہیں سن اجے ہتھیار چکے ہوئے سن اور ہتھیار چکڑ تو بعد اجے جانوار گھرنج داخل بھی نہیں سن ہوئے جبریل آگئے حضور دی بار داوج میرے آقا نیا جے سر اقدس عدد دھوتا سی خندق دا گھر دو گھر آگئے عدد سر دھوتا تے پانی ہے جے بہر سی جبریل دروازے دے آگئے امب المومینی فرمانیان حضور بار تشریف لے گا جبریل گوڑے ہوتے سن حضور لیونا جے گوڑے دھوتے ہیں ہتھ رکھیا جبریل نے گفتگو شروع کر دی تھی اللہ کا حکم ہے کہ ابھی ابھی چلیئے بنو قرائزہ کی طرف فرمایا جبریل کچھ میرے غلامانوں گولت دےو اللہ کا حکم ہے میرے آقا دا سارے دھوتے ہیں ہسی حضور اندر آکے بلال نے بلایا فرمایا بلال ازان دو میں وقتی ازان کا مطلب یہ تھا کہ حضور بلا رہا ہے صحابہ آگئے کسی نے ابھی تلوار گھر رکھی اور نیزے ابھی لٹکا ہوئے تیر کمان ابھی بغن میں ہی تھے حضور حکم فرمایا گار نہیں جانا ابنو قرائزہ کی ساتھ جا کے جنگ کرنے توجہ توجہ کیوں کسی ایک ریوی نہیں کیا حضور اندر آکے بکھا مارے ہیں خندہ خندہ پیٹھے پتھر بندے رکھے کم از کم کار ایک دن روٹی تے کھان دے جو باتیں آپ سے کرتے ہیں آپ کو کم از کم لوگوں کو جواب تو دینے جن محبوبوں کا ہم نے کلمہ پڑھایا نے ان کی صیرت یہ ہے کھا چھڑنا سو چھڑنا غال قسم دے بسرے ہو جنا بریانیاں دکھا دے ہو ماشاءاللہ اے یاشکی رسول اللہ میں آگے اشک دستہ نہیں جاندہ خود بول کے دستہ اتھشک ہے باتیں ہوں کہ کرنے والی لوگ وہ خطلے قسم کے تفسرے کرتے ہیں تفسر تم ہمارے خلاف نہیں کرتے تم اسلام کے خلاف کرتے ہو یا تم ہمارے ساتھ آگر بیٹھو تم ہمیں بتاؤ کون سا اسلام ہے جس میں بدر بھی نہ ہو اہد بھی نہ ہو خندق بھی نہ ہو مرہسی بھی نہ ہو مستلق بھی نہ ہو ذکرت بھی نہ ہو غزہ بن سلیم بھی نہ ہو فتح مکہ بھی نہ ہو کیوں جی؟ تائف بھی نہ ہو تبوک بھی نہ ہو یرموک بھی نہ ہو کالسیہ بھی نہ ہو اور کربلا بھی نہ ہو سلاودین بھی نہ ہو جس میں نور الدین بھی جس میں نہ ہو محمود غزن بھی نہ ہو جس میں التمش بھی نہ ہو امام اعظم ابو علیفہ بھی جس میں نہ ہو احمد بن حمبل بھی نہ ہو اوہ اسلام باتیں کرتے ہو لوگوں کو ورغلاتے ہو یوسوی صفی صدور الناس لوگوں کو وسوسیں ڈالتے ہو کہ یہ لبیک والے تو کیا کرنا چاہتے ہیں گوشمی نہیں کرنا چاہتے ہم کیا کیا پورے ملک میں چالیس ازار بندہ چلو چالیس ازار مبالغہ اخباروں نے کیا تو بیس ازار بندہ تو ہم نے گریفتان کیا ایک بندے سے چھوٹا سا چاکو بھی برامند نہیں ہوا کسی کے گھر سے کلاشن کوف نہیں نکلی ایسے بڑا کوئی پرامند کائنات میں کوئی ہو سکتے ہیں لوگ ہم سے بڑا نہ کوئی محبے وطن ہے اور ہم سے بڑا کوئی بھی اسلام کا دعوے دار جائے وہ ہمارے سامنے آئے جو کہتا ہے نا میں ہم زیادہ اسلام سمجھتے ہیں میں اس سے سمجھنا چاہتا ہوں واللہ